اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سزا کے بعد پی ٹی آئی کی پولیٹکس کو کتنا ڈینٹ پڑے گا کیا ہوگا طریقہ انصاف کی پولیٹکس کا آنے والے الیکشنز میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سزا سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ سزا جن گراؤنڈز پہ دی گئی جس طریقے سے کیس چلایا گیا یہ تو ایک بڑا بزار کیس تھا جو کہ اب ہمیشہ پڑھایا جائے گا کہ ایک اس طرح لیگل امپروپرائیٹی اور پروسیجرل اریکولیٹیز جو ہیں وہ کنڈکٹ کی جاتی ہیں کیسز پولیٹسائز کیسز کے اندر تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا بیانیاں مزید مضبوط ہوا ہے کہ پورے سسٹم کو جو ہے وہ ہمارے خلاف منیپولیٹ کیا جا رہا ہے اور ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بطور ایک سیاسی جماعت کے اور پاکستان کی جو سب سے مقبول لیڈر ہیں ان کو اپنے اتنے فریولس گراؤنڈز کے اوپر ایک بوگس ہے کہ اس کے اندر آپ نے جیل کے اندر ڈال کے ناہل کر دی ہے تو پی ٹی آئی کی پاپولارٹی تو دن پر دن بار رہی ہے آپ نے لیکن یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے یہ پیپی کا الیکشن جو پشابر کا الیکشن ہوا میں نے وہ بھی دیکھا سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو expected ہی تھا نا کہ آپ کا ایک crunch time اب آ گیا آپ کا جو آپ نے کہا کہ you know screw tight ہوں گے پر پہلا آپ مجھے یہ بتائیں who's running the party آپ کی پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں کوئی جلاس ہوا ہے کیونکہ اب ان کے جانے کے بعد کوئی obvious number two قوریشی صاحب تو ہیں لیکن کبھی کمیٹی کی بات سنتے ہیں کبھی core کمیٹی کی بات سنتے ہیں who's running the party now کون run کر رہا ہے اس کو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیونکہ یہ فیصلہ جو تھا یہ اس کی ہم توقع کر رہے تھے جس طریقے سے جج صاحب جو ہے وہ کیس چلا رہے تھے اور جس طریقے سے ہمارے defense witnesses کو پیش نہیں ہونے دیا گیا تو پتا تھا ہمیں کہ فیصلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرف اسی طرف ہی جا رہا ہے تو خان صاحب نے بقاعدہ ہر شخص کی بلکہ تین تین چار چار لوگوں کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بانٹ کے گئے ہر کام کے لیے اور مکمل کمیٹی کی تشکیل انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دی اور complete اس کا جو scope ہے اس کے ٹی او آرز ہیں وہ خان صاحب نے خود مشابرت کر کے finalize کر دی اور ہمارا روز مختلف کمیٹیز ہیں ایک کمیٹی نہیں ہے ان تمام کمیٹیز کے روز اجلاس ہو رہے ہیں کسے دو دن میں ہو رہے ہیں جی بالکل آج بھی ہوئے ہیں آج دو ہوئے ہیں کل بھی دو ہوئے ہیں تو اس اجلاس میں کیا بات کرتے ہیں دیکھیں اس اجلاس میں سب سے پہلے تو خان صاحب کیوں کہ گرفتار ہیں تو ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو ہماری legal strategy ہے وہ discuss ہوتی ہے ہمارے جو باقی لوگ گرفتار ہیں اور آگے moving forward ہمارا target تو elections ہے نا کب ہوں گے elections where are the elections نہیں میرا خیال ہے اتنا آسان نہیں ہے elections کو آگے کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ دو قائم مقام سی ایمز کو آپ بٹھا کے اور ایک outgoing government جو ہے وہ سی سی آئی میں ایک unconstitutional سی چیز کر دے بائی دوائی یہ کانون بڑا واضح ہے کیس سینسس جو ہے نا حمار صاحب میں ویسے آپ کو ایک breaking news دوں ایک تو انہوں نے کر دیا ہے دوسرا اس ملک میں 90 دن میں سب موک election بھی ہونے تھے no later than 90 days کوئی آئینی مائر نہیں تھا جو کہہ سکتا تھا یا کہہتا تھا کہ 90 دن سے آگے جا سکتے ہیں وہ بھی ہو گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نئی reality کو سمجھیں آئین اور کانون کی بات کیا کریں وہ ہمارے لیے بڑی میٹھی میٹھی اچھے اچھی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے اوپر زیادہ تکیہ نہ کیا کریں کیونکہ problem یہ ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا اس ملک میں پھر تو ہم تو شروع سے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں ایک طرف آپ نے یہ fancy dress show چلایا ہوگا ہے بیسے fancy dress سے یاد آیا میں مافی چاہتا ہوں اس کا جواب دیجے گا یار آج آپ کو ٹی شیٹ میں دیکھ رہا ہوں یہ looks very nice the way you are wearing a ٹی شیٹ لگتا ہے کہ آج کل آج کل ورکاوٹ شرکاوٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا انڈرگراؤنڈ ہو گئے ہیں نہیں ایکشلی میں ورکاوٹ بلکے آج کل کم کر رہا ہوں پہلے میں بڑا ریگلرلی کرتا تھا ٹی شیٹ میں آپ نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا ہے شلوار کمیز میں میں ہوتا تھا تو کیونکہ یہاں پہ کبھی کبھی کپڑے خود بھی دونے پڑ جاتے ہیں اور سارا کچھ کرنا پڑ جاتا ہے تو اس لیے بہتر ہوتا ہے ہانا کون بناتا ہے یہ بتائیں اچھا جو میں یہ کہہ رہا تھا جی سی سی آئی جو ہے نا ہم میں بھی سی سی آئی کر رکھ رہا ہوں تو سی سی آئی میں یہ سینسس کا معاملہ پہلے بھی آیا تھا اور واضح طور پہ یہ لارڈ منسٹر کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی کہ قانون بڑا واضح ہے کہ سینسس کی بنیاد پہ آپ الیکشنز کو آگے نہیں کرا سکتے تو اگر تو دیکھیں اگر تو انہوں نے قائم و کام نگران وزرائے اللہ اور وہ بھی اس طرح کے وزرائے اللہ کو بٹھا کے اور ایک آوٹ گوئنگ گورنمنٹ کو بٹھا کے اگر آپ نے الیکشنز سینسس کی بنیاد پہ آگے کرانے ہیں پھر تو جو بھی حکومت مستقبل میں آئے گی وہ اپنے آخری چار پانچ جنہوں میں سی سی آئی کو بلائے گی وہ کہے گی جی نیا سینسس ہوئے گا یا کوئی اور لفڑہ کھڑا کر دے گی اور الیکشنز آگے کرا دے گی تو یا تو آپ دیکھیں نا یا ملک میں مارشلہ لگا دیں آپ اگر آپ نے یہ فینسی ڈریس شو چلانا ہے جو آپ نے ایک جمہوریت کا بنایا ہوا ہے تو پھر آپ یہ مکمل طور پر آئین کو ریپ اپ تو نہیں کر سکتے الیکشن تو آپ کو کرانے پڑے گی اور میرا نہیں خیان میں آپ سے اس بات پہ آلدو انہوں نے پروونس کے الیکشنز نہیں کرائے اور اس کا بھی بہرحال کیس کبھی نہ کبھی کھلے گا کیونکہ وہ بھی بہت بڑی ٹرانسگریشن ہوئی ہے کونسٹیٹیوشن کی لیکن یہ وفاقی الیکشنز کو آگے کرانا اتنا سوکھا کام نہیں ہے اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے پورے آئین کو ریپ اپ کرنا پڑا مجھے بتائیں وہ تو دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے میں پھر وہی کہوں گا آپ ذرا میرا خیالہ ہے جو آج کل ہو رہا ہے آپ آئین اور قانون کو زیادہ سیریسلی لے رہے ہیں بڑی انفورسن بڑی بدکسمتی کی بات ہے اس ملک کے لیے کہ آئین اور قانون اب صرف ایک پانچ لائن رہ گئی ہے بلاول صاحب نے آج کھڑے ہوگے تقریر کی اور بار بار آئین جمہوریت قانون کا ذکر کیا لیکن جو ہو رہا ہے اس ملک میں مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بینیفیشری چونکہ جو بھی ہوتا ہے وہ تھوڑا اس کو لگتا ہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے this is all that that happens